موسیقی COVID-19 ویکسین کے حوالے سے سوالات اور خدشات کا سلسلہ جاری ہے بہت سے لوگ ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی نیوز میں یا میڈیا میں اگر کوئی ایسی خبر ریپورٹ ہو جن سے ان خدشات میں اضافہ ہو تو ان افراد کی جھجک میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہم ویکسین لگوائیں تو ایسے کون سے سائیڈ افیکٹس ہیں جن کا میں نہ پتا ہو تو اس سلسلے میں کچھ اہم سوالات اور ان کے جوابات کا جائزہ لیتے ہیں موسیقی یہ بہت ضروری سوال ہے کہ کیا COVID-19 ویکسین لگوانے کے بعد ہم کوئی اور ویکسین لگوا سکتے ہیں اور کتنے عرصے تک لگوا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا ہم COVID-19 ویکسین کے ساتھ کوئی اور ویکسین لگوا سکتے ہیں تو اس حوالے سے ابھی تک سٹڈیز جاری ہیں اور جب تک ہمارے پاس ڈیٹیلز آتی ہیں ریکمینڈیشن یہ ہیں کہ COVID-19 ویکسین کی دوسری ڈوز لگنے کے دو ہفتے بعد تک آپ کوئی اور ویکسین لگوانے سے پرہیز کریں ہاں کچھ ایسے سینریوز ہیں جہاں پر آپ کو ویکسین لگوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کے ہپیٹائیٹس اے کا ایکسپوئیر ہو گیا یا ریبیز ویکسین کی ضرورت پڑ گیا یا ٹیٹنس ٹاکسائیڈ لگوانا پڑ گیا تو یہ جو سیچویشن ہیں جہاں پر بینفیٹ اور ریسک اور COVID-19 ویکسین کی دوسری ڈوز لگنے کے ویڈن ٹو ویکس آپ یہ والی ویکسین لگوا سکتے ہیں اگر کسی ویکسین کی دو ڈوزز کمپلیٹ کریں اس کے بعد دو ہفتے تک ویٹ کریں اور اس کے بعد اگر کسی ویکسین کی انڈیکیشن بڑتی ہے تو آپ لگوانے کے بعد COVID-19 ویکسین کی دو ڈوزز لگوانے کے بعد کیا آپ کو بوسٹر ڈوز چاہیے کہ نہیں اس حوالے سے سٹیڈیز ابھی جاری ہیں فلحال کوئی ڈیفینیٹ ریکمینڈیشن نہیں ہیں لیکن جس طرح سے ویڈینٹس اپیر ہو رہے ہیں اس حوالے سے ویکسین بنانے والے ادارے مختلف قسم کی ڈوزز کے اوپر تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں یہ بڑا کومن سوال ہے کہ ہمیں پہلے COVID-19 ہو گیا ہے تو کیا ہمیں اب ویکسین کی ضرورت ہے جی ہاں آپ کو بالکل ویکسین کی ضرورت ہے اور اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی ایکیوٹ علنیس ریزولف ہو COVID-19 علنیس کے سمٹمز ریکور ہو جائیں اور آپ آئیسولیشن پروٹکول سے باہر آ جائیں جو کہ عموماً دس دن کا عرصہ بنتا ہے تو اس کے بعد آپ ویکسین کیلئے الیجبل ہو جاتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر آپ کو COVID-19 انفیکشن کے دوران کوئی مونوکلونل انٹی باڈی لگی ہے تو اس سلسلے میں ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ نائنٹی ڈیز کا ویٹ کریں اور اس کے بعد آپ COVID-19 ویکسین لگوائیں پوسٹ ایکسپوئیر پروفائل ایکسز ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی وبا کا ایکسپوئیر ہو گیا ہے مثال کے طور پر COVID-19 سے انفیکٹڈ شخص سے آپ ایکسپوز ہوئے ہیں اس کے بعد کیا COVID-19 ویکسین ایز پوسٹ ایکسپوئیر پروفائل ایکسز یوز کی جا سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکسپوزر کے بعد کیا یہ ویکسین ایمیجیٹلی COVID-19 سے بچاتی ہے تو اس حوالے سے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ COVID-19 ویکسین کی امیونٹی ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لگنے کے دو ہفتے بعد کمپلیٹ امیونٹی تصور کی جاتی ہے چنانچہ اس حوالے سے COVID-19 ویکسین پوسٹ ایکسپوئیر پروفائل ایکسز کے لیے آپ یوز نہیں کر سکتی اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ COVID-19 ویکسین لگوانے سے پہلے انٹی باڈی ٹیسٹ کروانا یعنی ویکسین لگوانے کے بعد انٹی باڈی ٹیسٹ کروانا ضروری ہے کہ نہیں تو اس کا سمپل آنسر ہے کہ یہ ٹیسٹ انٹی باڈی ٹیسٹ کروانا ضروری نہیں ہے اور ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہے یہ جسم میں COVID-19 کی دو قسم کی انٹی باڈیز ٹیسٹ کر سکتا ہے نیوکلیو کیپسیڈ انٹی باڈیز یا پھر سپائک پروٹین کے انٹی باڈیز بنتی ہیں فیلحال ان انٹی باڈیز کا کیا کلینیکل کو ریلیشن ہے یہ ڈیفائن نہیں ہو سکا اس لیے اس حوالے سے فردر ریکمینڈیشنز کا ویٹ کرنا ضروری ہے اور جب تک یہ معاملہ ابھی انڈر سٹیڈی ہے یہ ٹیسٹ ریکمینڈڈ نہیں ہے باہر صورت آپ کو کوویڈ ویکسین لگوانے چاہیے پھر بات آتی ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کریں کہ یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ پرائر ویکسینز کی وجہ سے ہیں یا پرائر انفیکشن کی وجہ سے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو موجودہ کوویڈ نائٹین ویکسینز ہیں وہ بسیکلی سپائک پروٹین انکوڈ کرتی ہیں تو ان کے نتیجے میں بننے والی جو انٹی باڈیز ہیں وہ موسٹی سپائک پروٹین کے اگنسٹ انٹی باڈیز ہوں گے اور جو ایسے سپائک پروٹین کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا کہ یہ پرائر ویکسینیشن کی وجہ سے انٹی باڈی بنی ہیں مارکیٹ میں مختلف قسم کے ایسز آ رہے ہیں چنانچہ بہتر ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ انٹی باڈیز ٹیسٹ کروانے پر اپنے پیسے ضاہر نہ کریں اور فیلحال جب تک کلیئر ڈیٹا نہیں آتا ویکسین کی دو ڈوزز لگوانے کے دو سب سے بعد آپ اپنے آپ کو ایمون تصور کر سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین ویکسین کانٹر انڈیکیشن کے حوالے سے جاننا ضروری ہے دو واضح کنڈیشن جس میں ویکسین کانٹر انڈیکیٹڈ ہے ان میں ایک تو اینا فائل ایکسس ہے کہ اگر آپ کو ویکسین کے کسی کامپوننٹ سے پہلے اینا فائل ایکسس ری ایکشن ہوا ہو یا پھر ایمیجیئٹ ایلرجک ری ایکشن ہوا ہو اور ایمیجیئٹ ایلرجک ری ایکشن یہ ہے کہ ویکسین لگوانے کے فرس ڈوز لگوانے کے ویدن فور آرز آپ کو سویر ایلرجک ری ایکشن جس میں آپ کے سکن پہ شدید خارش شدید سانس کا پھولنا خانسی زبان کا سوجنا اور اس قسم کے علامات جو ہیں وہ اگر آپ کو ویدن فور آر اپیئر ہو جائیں ویکسین کی پہلی ڈوز لگوانے کے بعد تو اس کو ایمیجیئٹ ایلرجک ری ایکشن کونسپل کی جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں سیکنڈ ڈوز کانٹرائنڈکیٹڈ ہو جاتی ہے بہرحال اگر اس سے کم نویت کے ایلرجک ری ایکشن ہوں جس میں ویکسین لگوانے کے تین یا چار دن بعد ہلک سکن پر ہلکی سی خارش ہونا ویکسین لگوانے کے دو یا تین دن بعد ہلکا سا ریش اپیئر ہونا یہ وہ ری ایکشن ہیں جن کے صورت میں سیکنڈ ڈوز کانٹرائنڈکیٹڈ نہیں ہیں بہرحال کانشن کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ سیکنڈ ڈوز ایسے سینٹر میں لگوائیں جہاں پر ایمیجیئٹلی میڈیکل ہیلپ اویلیبل ہو اگر کسی شخص کو فوڈ الرجی ہے کسی اورل میڈیکیشن سے الرجی ہے لیٹیکس الرجی ہے یا کوئی انوارمنٹل الرجی الرجی کرینائیٹس الرجی سائنوٹسائیٹس اس طرح کے معاملات ہیں تو ان میں فیلحال ایم آر این نی ویکسین کانٹرائنڈکیٹڈ نہیں ہیں مارکٹ میں موجود کرونا وائرس ویکسین سے متعلق یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ان سب میں سے سب سے اچھی کونسی ہے تو اس کا یہ جواب سب سے مناسب ہے کہ جو ویکسین آپ کو سب سے ارلی اویلیبل ہو سکے وہ آپ کے لیے اچھی ہے ایسی کووڈ نائنٹین ویکسین جس کے حوالے سے خدشات ہیں شبہات ہیں وہ مارکٹ میں آلاوڈ نہیں ہے اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن ملے جہاں پر ایسا لگے کہ کوئی فارمیسی یا کوئی سینٹر ویکسین کے حوالے سے کوئی ایسا میٹیریل انجیٹ کر رہا ہے جو کہ اوریجنل ویکسین نہیں ہے تو آپ کو اپنے ہیلتھ دپارٹمنٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ویکسین کے حوالے سے سٹڈیز ہوتی رہیں گی اور اس حوالے سے نیا ڈیٹا ہمارے سامنے آتا رہے گا اور بہت سے خدشات و شبات واضح طور پر کلیر ہوتے چلے جائیں گے لیکن یہ چیز قابل ذکر ہے کہ ماسک پہننے سے ہاتھ دھونے سے اور سوشل ڈسٹینسنگ کرنے سے آپ کرونا بابا سے بچ سکتے